جی دوستو آج جو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم ایڈاو پریمیر پراؤں میں انگلیش لکھ لیتے ہیں جیسے ہم کوئی انگلیش کوپی پیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کورین لینگویج میں یا جیپنیز لینگویج میں کوئی ٹیکسٹ کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو اس کی یہ ڈبے بن جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ جیپنیز ٹیکسٹ ہے سہم اسی طرح میں یہاں پہ کورین ٹیکسٹ وغیرہ ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ جا کے جناب اس کے یہ اس طرح کے اس کے لکائی کو نہیں اٹھا رہا ہوتا تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم نے وہ ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنا ہوگا کورین کے لیے پھر یہاں پہ جا کے ٹیکسٹ کے پونٹ میں جانا ہے اور سب سے انٹ پہ دیکھیں یہ تمام لینگویجز آویلیبل ہیں تو ہم جو لینگویج سیلیکٹ کریں گے مثال کے طور پر یہ کورین تھی تو اس کے لئے میں نے جیسی وہ کورین کا ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا پونٹ سیلیکٹ کیا تو یہ جناب ہمارے پاس ویزیبل ہو گیا سہم اسی طرح ہمیں جیپنیز کے لیے بھی سہم یہی پروسیجر کرنا ہوگا تو جیسی ہم یہ سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ جناب پروپر پونٹ پہ لگ جائے گا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس یہ تمام پونٹس آویلیبل ہوتے ہیں سہم اسی طرح آپ اگر اردو وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یا عربی وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروپر وہ پونٹ سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگر آپ انگلیش کے پونٹ میں جا کے اچیز انسٹ کریں گے تو اس کے ڈبے بن جاتے ہیں ٹیک ہے اور یہ سسٹم اس کو ریڈ نہیں کر پا رہا ہوتا تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کے لئے in the future یہ مسئلہ نہیں ہوگا بہت شکریہ مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے